بھارت بہو بھی جانتا ہے کہ وہ چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر بھارت نے جنگ چھڑی تو وہ 1962 سے بھی زیادہ رسوہ ہوگا چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے خبردار کر دیا سرکار انتہاب سندوں کو مطمئن کرنے کے لیے الٹے سیدھے بیان جاری کر رہی ہے بھارت کو چاہیے کرونا وبا اور اپنی مشت پر توجہ دے نہ کہ چینہ سے جنگ لڑنے پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے 22 مئی کا یہ واقعہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ابتدائی انکواری رپورٹ 22 جون تک ہم پبلک کر دیں گے یہ تیارہ حادثہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی وزیراعظم کو رپورٹ پیش کرنے سے قبل وزیراعظم سے رپورٹ اسمبلی میں پیش کرنے پر بھی مشاورت کی گئی مشیر ہوابازی کا کہنا تھا کہ 22 جون تک رپورٹ پبلک کر دی جائے گی 24 گھنٹوں میں کرونا سے مرنے والوں کی تداد انانوے ہو گئی کل تداد 3590 ہو گئی اور 4470 نئے کیسے بھی رپورٹ ہوئے پورے ملک کے مختلف لاکھوں میں کہیں مکمل اور کہیں سمارٹ لاکھ داؤں مگر عوام ایسو پیس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ایسو پیس کی 6862 خلاف برزیاں ریکارڈ کی گئیں ٹرانسپورٹرز اور دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے مگر انتظامیاں ایسو پیس پر عمل کروانے کے لیے ناکام نظر آ رہی ہے ادھر سیال کوٹ میں پاکستان سنی تحریک کے رہنماؤ حافظ محمد تاہر قادری جہانگیر قادری و دیگران نے سروت اجاز قادری کی ہدایت پر پریس کانفرنس کی اور حکومت اور انتظامیاں سے مطالبہ کیا قرآن پاک کی بے حرومتی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے وزیر اعظم نے آج کبینہ کا اجلاس طلب کر لیا ایسی سی فیصلوں کی توسیق ہوگی کراچی کے کسر ناز اور لاہور کے چمبہ ہاؤس کی لیز بھی ایجنڈے میں شامل لاہور کے سیورج کے پانی میں کرونا وائرس کی مجودگی کا انکشاف ڈاکٹر جعوید اکرام نے کہا لاک ڈاؤن کی بجائے پانی کے سیمپلز پر تجربات کر کر اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے باق افغان چمن بارڈر کو ایک دفعہ پھر ہم درفت کے لیے کھول دیا گیا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے علاوہ لوگ پیدل آ جا سکیں گے لہذا بہمی تجارت کا آغاز کر دیا گیا موسیقی